اسلام علیکم دوستو ایک وقت تھا جب ہم سعودی عرب اور متہرہ عرب امارات کو سہرہ کی شکل میں جانتے تھے لیکن حال کے دنوں میں بہت سے ایسی معصمیتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس کو دیکھ کے ہم سب حیران ہیں دوہزار بائیس میں کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ سعودی عرب اور متہرہ عرب امارات میں اتنی شدید بارشیں ہوں گی کہ عرب کے ریگستان دریہ کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو جائے گی دوستو میں آپ کو بتاتا چلو موجودہ مہینوں میں عوصتا دریہ عرب یہاں چالیس سے پچاس دگری کے دمیان ہوتا ہے اور لوگ خدا باریت اللہ سے بارشوں کی دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ خدا بارش دے دے یہ سب علاقے خوشک اور سہرائی علاقے ہیں جن کو تھنڈا رکھنے کے لیے مختلف طریقے استعمال بھی کیے جاتے ہیں جیسا کہ یہاں کبھی موثنی بارشیں بسائی جاتی ہیں لیکن اس بار دنیا یہ دیکھ کر حیران لے گئی ہے کہ جو علاقے موجودہ مہینوں میں چالیس سے پچاس جگری کے ہوتے ہیں وہ سب علاقے شدید بارشوں سے سہلاب کی زرد میں آوے ہیں یہاں تک کہ عرب کے سہرہ دریاؤں کا منظر پیش کر رہے ہیں ایسی ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں مقبول ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب کے سہرہ میں شدید سہلابی صورتحال ہے جس سے قیامت کی نشانی سے منسلک کیا جا رہا ہے دوستو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے سرزمین کھیتوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے اس حدیث سے مبارکہ میں واضح تو پر بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو عرب کی سرزمین کھیتوں اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی دوہزار بائیس میں پوری دنیا میں موسم نے اس طرح اپنا رنگ بدلا ہے کہ ہم سب حیران ہیں اور عرب کی سرزمین بھی سہرہ سے دریاؤں کا مظر پیش کرنے لگی ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے بعض مائرنگ کے مطابق عرب کے سہراؤں میں وہی دریاؤں ظاہر ہوا ہے جو آج سے دس ہزار سال پہلے بہا کرتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں قدیم زمانے میں شدید بارشیں ہوا کرتی تھیں اس سہلاب زدہ جگہ کو وادی ربا کہا جاتا ہے اور یہ عرب کی سب سے بڑی وادی مانی جاتی ہے یہ بارہ سو کلومیٹر رگبے پر بیٹی تھی لیکن رفتہ رفتہ یہاں پر بارشوں کا سلسلہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا اور یہاں پر ریت کے توتے چھا گئے اس دریاؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی دریاؤں ہوا کرتے تھے جو اس بڑے دریاؤں میں آنکہ شامل ہو جایا کرتے تھے ریاض مکہ مدینہ اور مختلف شہروں میں بارشوں کی وجہ سے چھوٹے دریاؤں جنم لیتے ہیں لیکن اس بار شدید بارشوں کی وجہ سے سہرائی دریاؤں میں شدید تغیانی آئی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ ہر سو سال میں تین دفعہ ان دریاؤں میں تغیانی آتی ہے لیکن اس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دوزار بائیس میں تو شدید موسمی حالات اور تغیانی ان دریاؤں میں نظر آ رہی ہے کیونکہ اشارہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سرزمین عرب کو پہلے دور کی طرح ایک بار پھر سر سبز و شاداب نہروں سے بھر دیں گے دوستوں اس طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چراہے جو برانا جسم اور ننگے پاؤں ہوں گے جو ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے اونچی اونچی امارتیں بنائیں گے آج سعودی عرب و متہرہ عرب امارات میں ان امارتوں کا مقابلہ اروش پر پہنچ چکا ہے دوبئی میں برجل خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی امارت ہے عرب سعودی عرب کے شہزادے ولید بن طلال نے اس سے بھی اونچی امارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے عرب کی سرزمین کی امارتیں پوری دنیا میں سب سے اونچی ہو چکی ہیں اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے پہلے سرزمین عرب کو مسوئی طریقے سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اب قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو سرسب بناتے جا رہے ہیں سعودی عرب پہلے ہی گندوں کی پیداوار میں خودکفل ہو چکا ہے عرب وہاں پر خوشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ ہوگنا شروع ہو گیا ہے اور اگر اسی طرح بارشیں برستی رہیں تو یہ عرب کے سہرہ سرسبز ہو جائیں گے اور قیامت کے نشانی بھی پوری ہو جائے گی